سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا آپ جو فرما رہے تھے کہ یہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ حدیثی آئیں تو میں نے آپ کے پاس پہج دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو ہوا ہے یا نہیں یہی بات ہے نا نمبر ایک کیا آپ اس کو اول سے پڑھتے ہارے ہیں صحیح بخاری نہیں صحیح مسلم شریف کو میں نے مسلم کی نہیں بھیجی تھی آپ کو بخاری بھیجی چلو بخاری شریف والی حدیث پڑھے گا جواب نے بھیجی تھی بخاری کی حدیث نمبر اے جی چار زار آر سو پچ پر کیا ہے اس میں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا لو اردو پیان کر مجھے عربی تواقی نہیں میں نے کہا میں مناثر نہیں اے ایمان والوں کی اممہ جو صحابی پوچھ رہے ہیں یا ام المؤمنین کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات اپنے رب کو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوں گئے ہیں کیا تم ان تین باتوں میں میں سے بھی نواقف ہو جو شخص یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کون سی آیت پڑھی لا تدریکہ الابصار تلابت فرمائے اور کہا کہ کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے وہی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو وہ جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے بس وہ صرف دیدار سے متعلقہ کون سی بات ہے اس میں یہ حدیث مسلم میں بھی ہے آپ کو یہاں سے سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ یہ میرے پاس نا یہ جو حدیث کی کتاب ہے یہ صحیح مسلم شریف کراچی سجو قدیمی کتب خان ہے نا اس کی پہلی جلد ہے حدیث نمر اس پر نہیں لگی ہوتی ہے میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو مجھ پر اعتبار تو کرنا پڑے گا میں کرتا ہوں اسے یہ صحیح پڑھیں آپ سر صحابی ہیں تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت امام مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کنت متاکین اندہ عائشہ تھا میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تھا بیٹھا ہوا تھا میں ٹیک لگا کے یہی ہے نا فقالت یا ابا عائشہ حضرت عائشہ نے حضرت مسروق سے فرمایا اے ابا عائشہ یہ ان کی کنیت تھی حضرت مسروق کی اے ابا عائشہ سلا سن من تقلم بواحدت منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ تین چیزیں ایسی ہیں تین باتیں ایسی ہیں ان میں جو بھی کلام کرے گا اس نے اللہ پر جھوڑ بان دیا ٹیک ہے نا کل تمہہنہ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا مجان سے وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا قالت اممہ جی نے فرمایا من زعم انہ محمدن رآ ربہو فقد اعظم علی اللہ الفریہ فرمایا جو یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر کیا باندھا جھوڑ باندھا قالا امام مسروق کہتے ہیں میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا جب میں نے ان کی بات سنی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں چون گیا اٹھ کر بیٹھ گیا فقالت میں نے کہا فقل تو میں نے کہا یا ام المؤمنین اے مؤمنوں کی ما انظرینی میری طرف دیکھئے وَلَا تَعْجِلِینِ اممہ جی جلدی نہ فرمائے عَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَ وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اممہ جی قرآن میں اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآَهُ اس نے اس کو دیکھا ہے کہاں سے کہاں پر بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اُفُقِ مُبِين ہے نا وہاں پر اس نے دیکھا ہے کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا تو حضرت اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اگلی آیت بھی پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا تو اب اممہ جی نے ارشاد فرمایا فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُهَا ذِهِ الْأُمَّةِ فرمایا اس امت میں سب سے پہلی میں ہوں کون میں ہوں میں ہوں سَأَلَعَنْ ذَالِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے پہلی میں ہوں جس نے حضور سے کس کے بارے میں پوچھا تھا کس کے بارے میں پوچھا تھا بھلا اللہ نے کو دیکھا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے حضور سے میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہاں پر کس کو دیکھنا مراد ہے کونسی آیت میں بھلا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اس آیت میں کس کو دیکھنا مراد ہے تو یہ آیت کہاں کی ہے والا سورہ تکویر کی ہے تیرسوہ پار ہے سورہ تکویر کی آیت ہے سورہ نجم کی نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے سب سے پہلے میں نے پوچھا فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرَائِيلِ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل ہیں کون ہیں جبرائیل اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے ایک دلیل دیئے دلیل دیئے فرماتی ہیں فَقَالَت آپ نے فرمایا آوَ لَمْتَسْمَا کیا تو نے نہیں سنا اللہ فرماتا ہے يَكُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار اللہ فرماتا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی یہ امہ جان نے آیتِ قریمہ پڑی امہ جان کی دلیل کیا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار یہی دلیل ہے نا یہ دو دلیل ہے دوسری کونسی ہے آپ نے فرمایے دوسری دلیل کے میں نے خود حضور سے پوچھا وہ کونسی آیت کے بارے میں والا قدر آہو بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ سورة تکویر کی جو آیت ہے میں نے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا کیونکہ حضرتِ مصروق نے بطور دلیل کس چیز کو پیش کیا سورة تکویر کی آیت کو والا قدر آہو دیکھا ہے اس نے اس کو اُفُقِ مُبِينَ پر اس سے آپ کیا نکال ہے؟ اس سے مراج جبرائیل ہے؟ جبرائیل ہے ہم جو رویت کی بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لئے سورة تکویر کی اس آیت سے نہیں کرتے وہاں تو واقع جبرائیل ہیں؟ ٹیپ ہو گیا اگل آپ تھے؟ ہاں وہاں تو واقع جبرائیل ہیں؟ اب دوسری بات آجے سورة تکویر کے آپ آیتیں بھی پڑھ لیں نا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَاجِمِ اس سے پیچھے اگر پڑھتے ہیں جی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ النْكَرِيمِ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي لَعَرْشِ مَقِينَ مُتَاعِنْ سَمَّا أَمِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ آیتیں حضرت جبریل کے بارے میں ہیں لہذا اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ ٹھیک ہوگی آپ اممہ جی کی پہلی دلیل ہے وہ کون سی آیت سے ہے؟ سورہ تکویر سے ایک منٹ میں بتاتا ہوں اممہ جی کی پہلی دلیل کہاں سے ہے؟ سورہ تکویر سے سورہ تکویر سے ہم روئیت نہیں ثابت کر رہے ہیں نمبر ایک ہم سورہ نجم سے کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لئے جو روئیت وہاں پر جو جبریل کی روئیت ہے ہم اس کو مانتے ہیں وہاں جبریل کو حضور نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا اس آیت میں جبریل کو دیکھنا مراد ہے اصل شکل ہے یہ دل پاہ تھنڈے تھے وہ ایک دل پاہ سورہ تکویر صاحبہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے کس کو دیکھا؟ جبریل کو جبریل کو دیکھا اس میں جھگڑا ختم والا قدر آہو نہ اس کو چھڑ سکتے ہیں نہ اممہ جی کیسے ارشاد کو چھڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ اگلی بائیتیں اممہ جی نے جو ارشاد فرمایا لا تدریکہ الابصار آنکھیں اس کا احادتہ نہیں کر سکتی اچھا مجھے ایک بات بتائیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احادتہ نہیں کر سکتی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے اس سے زددار کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سعفظر امبہ ایشنہ تو یہی کہا کہ نہیں کیا زیادہ میں عالم تو نہیں ہوں آپ کو سمجھائیں گے میں آپ کو سمجھاؤں آنکھیں اللہ کی ذات کا احادتہ نہیں کر سکتی اممہ جی کی دلیل یہ ہے کیا یہاں سے دیکھنے کی نفی ہوتی ہے؟ آنکھ بندوں تو کیا سکتا ہے جنہیں دیکھیں آپ عالم ہے آپ بتائیں گے کسی اس کی نفی ہے؟ میں آپ کو ارکار دیتا ہوں یہاں نفی ہے احادتہ کی آنکھیں اللہ کی ذات کا احادتہ نہیں کر سکتی میری آنکھ احادتہ نہیں کر سکتی پورے ملتان کا اس کمرے میں بیٹھیں میری آنکھ پورے علی شیرون کا احادتہ نہیں کر سکتی لیکن علی شیرون کو دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے دیکھنا ایک ہے احادتہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جو فرمینا لا تدرکہ الابسار اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کا احادتہ نہیں کر سکتی اللہ کی ذات کا احادتہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا؟ دوسرا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے کی نہیں جنت میں؟ کیسے شرط پہ؟ ہاں جی؟ اس میں شرط کیا ہے؟ کوئی شرط نہیں جنتی ہو بس اس کے بعد عمل جنت میں جائے گا اس کی بات کھاگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمل اور اس کی اس کے عمل جو نیکی ہوگی وہ ختم ہو جانا میٹی جنت میں ہوگا اس کے بعد نماز کی ضرورت ہوگی وہاں تو کوئی عمل کی ضرورت ہوگی عمل کچھ بھی نہیں ہوگی اللہ کو دیکھتا ہے ایسا میں نے کوئی پاڑا ہے میچہ یاد نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں پھر بات رہا جائے گی میں بتاتا ہوں میرے چاند اس پر پوری تسلی سے بات کروں گا رات مارے پاس ہے سنیے قیامت والے دن جنت میں جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے جنتی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے جنت میں رب کا دیدار ہوگا کی نہیں ہوگا قرآن میں تو ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی یہ آپ نے دو باتیں جمع کر دی ہاں وہی نا دو باتیں ان دونوں باتوں کو کلیر کس طرح کریں گے آپ نے کلیر کرنا ہے میں کلیر کرنا اب انسان کیوں نہیں دیکھ سکتا میں کلیر کرتا ہوں نفی اور اس بات دونوں ایک اعتبار سے جمع نہیں ہوتے نفی اور اس بات دونوں ایک طریقے سے جمع نہیں ہوتے ذرا سمجھنے کی کوشش کیلے گا نفی اور اس بات دونوں ایک طریقے سے جمع نہیں ہوتے نفی اور اس بات ایک ہی چیز کا اگر ہو رہا ہو تو وہاں پر غور جب کریں گے نا تو پتہ چلے جائے گا نفی کسی اور چیز کی ہوگی اس بات کسی اور چیز کا ہوگا مثلا قرآن میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب نہیں قرآن میں یہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب ہے دونوں آیتیں قرآن میں ہیں نفی بھی آگی نا قرآن میں اس بات بھی آگیا نفی کسی اور چیز کی ہوگی اس بات کسی اور چیز کا ہوگا نفی قرآن میں ذاتیل میں غیب کی ہے اور اس بات عطائی علمِ غیب کا ہے اس آیت مبارکہ میں لا تدریقہ العبسار میں جو نفی ہے وہ احاطہ کرنے کی ہے دیدار کی نہیں ان حدیثوں میں جو اثبات ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ اثبات ہو رہا ہے دیدار کا احاطے کا اثبات نہیں ہو رہا سمجھا یہ کی نہیں ہے ان حدیثوں میں جو ثابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں کو دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا جنتی احاطہ کر پائیں گے یہ قطعان ان سے ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اللہ کا احاطہ کر سکتا ہے نہ یہاں نہ وہاں آپ کو اللہ جنت میں داخل کرے آمین کہلو مجھے داخل کرے ہم سب کو داخل کرے جب ہم جنت میں جائیں گے حضور کے صدقے سے تو جنت میں جب رب کا دیدار ہوگا تو ہم کیا ہماری نظر کے اندر اتنی طاقت پاور ہیں کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر لے اللہ کی ذات کو گھیر لے ہماری نظر کے اندر یہ برستہ تو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی قید سے پاک ہے آنکھیں کیا کوئی چیز بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَعَشَا کوئی بھی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی پھر وہ دیدار دیدار اور چیز ہے احاطہ اور چیز ہے امہ جی نے جو آیت پیش کی ہے اس میں احاطے کی نفی ہے دیدار کی نفی نہیں دوسرا امہ جی کے پاس کوئی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ میں نے دیدار نہیں کیا کونسی وہ حدیث جب آئی گی میں پیش کروں گا پھر انشاءاللہ ایسے حق واضح ہوئے گا جیسے چاند چمکتا ہے اب وہ زرگفاری والی حدیث آئے گی سب سے پہلے امہ جی کے پاس حدیث ہے ایسی یا امہ جی خود اجتحاد فرما رہی ہے خود بتا رہی ہے خود فرما رہی ہے نا ہاں بالکل امہ جی کی ایک ذاتی رائے ہے اور امہ جی اس رائے پر بڑی شدت رکھتی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے امہ جی بڑی شدت رکھتی ہیں اور یہ ان کی اپنی ایک منٹ بہت سوئے سارا کچھ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ نمبر ایک مانیں کہ امہ جی کے پاس مرفوع حدیث نہیں امہ جی کا ذاتی اجتحاد ہے چلے آپ کوئی اچھی سی حدیث مجھے بتا نمبر بتا دیں حدیثیں ساری اچھی ایک منٹ آگے چلی یہ نمبر ایک امہ جی کی حدیث امہ جی کی جو بات ہے نا ذاتی بات امہ جی کی اس میں ضرور زیارت کی نفی ہے امہ جی کی جو اپنی رائے ہے نا جو کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے یہ امہ جی کی اپنی بات ہے امہ جی کی ذاتی بات میں نفی ہو رہی ہے لیکن امہ جی کی جو دلیل ہے نا اس میں احاتے کی نفی ہے زیارت کی نفی نہیں ہے ٹھیک ہے احاتہ نہیں کر سکتی آنکھیں اگر احاتے سے زیارت کی نفی کرنی پھر وہاں بھی نفی ہوتی ہے پھر باقی ساری حدیثیں جو اٹھی ہوتی ہیں سمجھ گیا نا اب آگے چلیے یہ حدیثی آئیشہ ہے ذرا اس سے اوپر والی حدیث پڑھئی لیجئے میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ پہلی حدیث ہے عبد الملک وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے عطا یہ تابعی بزرگ ہے حضرت عطا حضرت توجہ میری طرف میں سن رہا ہوں جی سن رہا ہوں فیلال موبائل پہ چھوڑھیں وہی نکار رہا ہوں جو چیز آپ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہی آ جائے گی عطا سے روایت عبد الملک کے حضرت عطا سے وہ کسے حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قَالَ رَعَاهُ بِقَلْ بِهِ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے دل کے ساتھ نمبر ایک دیکھنا تو ثابت ہوگی نا اگر چھے دل کے ساتھ ہی یہاں سے ٹھیک ہے نا ایک ملٹ ہاں دل کی انکھوں سے یہاں سے ثابت ہو رہے بلکل قَالَ رَعَاهُ بِقَلْ بِهِ میں نے دیکھا رب کو وہ فرماتے کہ حضور نے رب کو دیکھا کیسے اپنے دل کے ساتھ یہ ایک حدیث ہوگی دوسری حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابی بزرگ ہیں بہت بڑے علم تھے وہ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کونسی آیت کے بارے میں مَا قَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَاهُ یہ جو سورہ نجم کی آیتوں آیتیں پڑھ کر جو ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کا دیدار اس طرح سے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوئیں اسی آیت کی تفسیر میں صحابیہ رسول عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں مَا قَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا قَالَ رَعَاهُ بِفُعَادِهِ مَرَّتَيْن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا دو مرتبہ اللہ کو دیکھا یہ کون لکھ رہے کے ساتھ اس میں یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث کا نمبر نہیں لگایا اچھا آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں تو پھر مجھ سے پچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا سر اعتماد ہے میں نہیں یہ کہہ رہا میں یہ عرض کر رہا ہوں اچھا یہ وحبیوں کی ایپ ہے اسلام ایک منٹ میں ابھی ثابت کروں گا یہ غلط بھی ثابت ہو جائے گی اس میں بڑی ٹنڈی ہیں آپ کا پتہ ہی نہیں شاہر سر جو حدیث پیش کر وہ تو غلط نہیں ہے ایک منٹ حدیث کا ترجمہ بڑنڈی ہوگی کوئی مسئلہ ہے آپ جائے گی ایک منٹ کوئی مسئلہ یہ سر آپ پہ ناظر نہیں ہے ایک منٹ سنیے سنیے پھر آپ نے جو حدیث کہی تھی نا حضرت ابو زر والی اب آئیے وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم شریف ہے صفانے نانے میں اریجنل مسلم شریف یہ کوئی اپ نہیں پڑ رہا ہے یہ اریجنل نہیں ہے سر اچھا یہ لکھی ہوئی ہے اریجنل جو آنا وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اچھا اریجنل کے جائے گی یہ باب پہ وہ پرنٹ ہوئی ہے اچھا اریجنل کس کو کہیں گے وہ عربی میں ہے سر اریجنل یہ ہے کہ یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے اصل مسلم شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں کتاب یہ کس دبان میں ہے یہ عربی شریف ہے تو یہ عربی ہے اچھا یہ دیکھئے کتادہ وہ کرتے ہیں روایت عبداللہ بن شکیق سے وہ ابو زہر سے ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا حضرت ابو زہر کہتے ہیں قالا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو زہر کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رأیت ربکا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے قالا نورن رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور ہے انی اراہو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ ادھر سے الفاظ چینج ہوگا ہے اب بتاؤ خوزر وہ فاری والی کیوابت ہے پڑھ رہے ہیں یہ جو آپ نے اینڈ والا الفاظ پڑھا ہے وہ میں نے آپ کو سینڈ بھی کی تھی ٹھیک ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر میں اب وہی بات آگی نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نور ہے اسے میں کیسے دیکھ سکتا اچھا اچھا انی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ترجمہ کر لیں آپ ہمیں لکھ لیتے ہیں نا ادھر لکھیں گے اس کا ترجمہ ہو جائے گا آپ لکھئے انی اراہو لکھیں آپ یہ دیکھنے بات کا فائدہ نہیں آپ کو اعتبار ہی نہیں ہوگا سہر دیکھئے نا اگر اگر میں اس کی چھوڑ رہا ہوں تو یہ بھی پتا جلے یہ صحیح مسلم واقع ہے وہ الفاظ میں چینج ہی گا آگے نا سہر میں بتاتا ہوں یہ وابی نے ڈنڈی کیوں ماری ہے نہیں سہر وہ بات میں میں وابیوں کا بنمائندہ نہیں ہوں سہر یہ اے وابیوں کی استعمال کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں وابی نے ڈنڈی کیوں ماری ہے وجہ ہے اس کی نا اس کے بجے ایک ریزن ہے وجہ ہے ڈنڈی پر اس نے کیوں ماری ہے مجھے پتا ہے میں نے آپ کو سینڈ کی تھی وہی سے نکال لیتا ہوں کیا الفاظ بھرک فاری آئی ہے سر میں نے اس کو سینڈ کی تھی وہ میں دیکھ لو نمبر کونسا تھا پھر وہ بھی آ جائے گی اس کی وہ لکھتے ہیں جی انہ آراہو انہ ہاں جی انہ کا مطلب ہوتا ہے کیوں کر کیسے دیکھ سکتا آپ نے ابوزر وغفاری والی حدیث پڑی تھی نا جو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی جی جی جو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی ابوزر وغفاری آجی المسلم کی نو سو چھانوے نمبر حدیث ہے جی جی اب اس کی یہ آگی ہے جی آپ کا اس کا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھا جی میں نے کہا تھا نا انہوں نے لکھا ہوگا انہ آراہو حضور گئی شان کی نفی کرنے کے لئے انہوں نے احراب چینج کی ہوئے ہیں یہ دیکھنا ہوں قرآن پاک ہے نا فَقْسِلُو وَجُوْحَاكُمْ دھو لوگ اس کو اپنے چیروں کو وَعَيْدِيَاكُمْ اپنے ہاتھوں کو اِلَلْ قَابِينَ پاؤں دھوو اب اس کا ترجمہ بنتا ہے اپنے پاؤں کا مسا کرو یا سرکار کی شان کی نفی کرنے کے لئے اس کا احراب انہوں نے یہ پیش کیا ہے اب میں بتاتا ہوں یہ جو لفظ ہے نا اِنِّي اَنَّا جس طرح قرآن میں قرآن ہوتی ہے نا ساتھ قرآنوں میں قرآن ہوتا ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح بھی یہ جو لفظ ہے نا اِنِّي اَرَا اس طرح اس کو اِنِّي بھی پڑھ سکتے ہیں اِنِّي بھی پڑھ سکتے ہیں اِنِّي پڑھنے والے کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا غلط کر رہے ہو سنیئے قدرہ اِنِّي پڑھنے والے پر اعتراض ہو سکتا ہے اِنِّي پڑھنے والے پر کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیوں اس سے اگلی حدیث بھی سنیئے اِدھر اِنَّا لکھا ہوا ہے اِنِّي لکھا ہوا ہے انہا لکھا ہوئے میں بتاتا ہوں ایک منٹ میں بتاتا ہوں یہ کتب خانہ کن کیا بھلا میں بتاتا ہوں اس لیے کہ اگر یوں پڑھا جائے یہ حدیث اگلی حدیثیں ٹکراتی ہے حضرت اب ایک منٹ یہ دیکھیں یہ یہ سنیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں عبداللہ بن شاکیق ہے ادھر بھی عبداللہ بن شاکیق ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابو زر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ وَلَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا لَا سَأَلْتُهُ تو میں ضرور حضور سے ایک سوال کرتا انہوں نے کہا تسألو آپ اگر حضور کو دیکھتے تو کیا سوال کرتے حضرت ابو زر نے پوچھا تو انہوں نے کہا قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ حَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ تو وہ عبداللہ بن شاکیق کہہ رہے ہیں اگر میں حضور کو ملتا تو کہتا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھ ہے سنیے سنیے یہ الفاظ یہاں سے دیکھے گا یہ دوسری حدیث ہے فَقَالَ عَبُوْزَرْ عَبُوْزَرْ نے فرمایا تَدْ سَأَلْتُهُ میں نے سوال کیا تھا حضور سے فَقَالَ حضور نے فرمایا رَأَيْتُ مَنَنِ دیکھا نُورًا نور کو دیکھا تو پہلے دیکھا اب نور کون ہے ایک منہ نور کون ہے پچھلی حدیث میں نفی ہو رہی ہے اگر آپ والی بات کی جائے اس حدیث میں اس بات ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا نور کو اللہ نور ہے کی نہیں اللہ نور ہے کی نہیں قرآن دیکھتے ہو کی نہیں حضور فرماتے ہیں میں نے نور کو دیکھا میں نے نور نا نا ایک منہ بات سنو لیے اس حدیث میں جو آپ والا جو معنی ہے اگر وہ کیا جائے کہ اللہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں کیوں نہیں دیکھ سکتا اللہ کو کیونکہ وہ کیا ہے نور ہے اس حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے نور کو سوال ہوا تھا آپ نے رب کو دیکھا ایک منٹ سوال ہے آپ نے رب کو دیکھا فرمایا کہ میں نے نور کو پچھلی حدیث بتا رہی ہے جواب یہ کہ میں نے نور کو دیکھا اللہ نور ہے کیلئے اللہ نور السماواتی والرد قرآن کیا ایک منٹ سوال کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا میں اگر کہہ دوں میں نے شان والے کو دیکھا تو کیا جواب جواب غلط ہوگا جواب یہی ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو دیکھا آپ مجھ سے پوچھیں کاری یوسف صاحب کو آپ نے دیکھا ایک منٹ میں انہی لفظوں کا پابند ہوں کہ ہاں میں نے یوسف صاحب کو دیکھا میں کہہ سکتا ہوں میں نے امام صاحب کو دیکھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور نے کیا فرمایا میں نے نور دیکھا اللہ نور ہے کی نہیں وہ کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے سوال اللہ نور ہے بات ہے آپ کا اتفاق ہے میں آپ کو دونوں حدیثیں سمجھاتا ہوں ذرا سمجھے گا میں آپ کو دونوں باتیں سمجھاتا ہوں پہلے میری بات سن لیں پہلی حدیث میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے چونکہ اللہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں کیوں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ نور ہے دوسری حدیث میں ہے آپ نے رب کو دیکھا اور میں ہاں میں نے نور کو دیکھا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا یہ نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ نور ہے اس لئے میں نے نہیں دیکھا سنیے دوسری سنیے دوسری اینی یہ اراب غلط ہے اچھا یہ بھی غلط ہے جی کیوں کیوں یہ تو میں نے تلیل لکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیے سنیے ایک منہ ایک منہ آپ رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں جو ٹھا مانتے ہیں رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں کیا آپ کے نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے ایک جگہ بہت اور کریں دوسری جگہ اور کریں کیا آپ کے نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ ایک جگہ وہ بات کریں دوسری جگہ وہ بات کریں اگر ایک منہ اگر آپ کی بات اگر آپ کی بات مانی جائے سرکار کی شان پر رفاتہ ہے یہ ایک جگہ نبی نے فرمایا کہ کیوں کہ اللہ نور ہے اس لئے میں نور کو نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے نا وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور یہ درہ فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا جب نور کو دیکھا ہے رب کو بھی دیکھے یہ کون کہہ رہا ہے کیا نبیوں نے کہا ہے نور ہے میں اسے کیسے دیکھوں پھر اگلی حدیث میں پوچھا گیا آقا آپ نے رب کو دیکھا فرمایا رائیتو نورا میں نے نور کو دیکھا ہے ادھر سے آپ بھی نہیں لگا سکتے اچھا آپ کو اتنی عقل ہے جو سوال کرنے وہی جواب دینے نبی پاک کو نہیں تھی مجھے بتائیے ادھر سے آپ لے رہے ہیں اللہ میں نہیں نبی پاک لے رہے ہیں میرے نبی کی ایک انہیں حال رائیت رب کا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا حضور کا رب نور ہے یا اللہ ہے حضور کا رب کون ہے یہی تو بات سوال ہے آپ نے جو حدیث نکالی تھی مسلم کی اس سے اگلی کا ترجمہ نکالی ہے شاہ باش نکالی ترجمہ نکالی یہ جو آپ نے نکالی ہوئی تھی آپ نو سو پتہ نہیں کنہ نمبر آپ کہہ رہے تھے شاہ باش اگلی حدیث نکالے سوال ہوئے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے پھر حضور نے شرک کر لیا کیونکہ نور کو رب مان لیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ بابی نے ڈنڈی ماری ہے پچھلی حدیث میں شان کا ارکار کرنے کے لئے انہا کر دی ہے تاکہ ترجمہ بگڑ سکے اس نے بھی ڈنڈی ماری ہے کیوں اچھا میرا کیسے ہو گیا میرا کیسے یہ غلط ہے میں آپ کو ایک منٹ کتاب امام مسلم کی اچھا بھی دیوبندیوں نے سننے ایک منٹ جس میں بھی لکھتے ہیں سننے سننے مات دی اس بات کو کس چیز کو اس کو انہا دگلت ہے کس کو میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں آپ کو کہہ چکا ہوں اے راب یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن انہا پڑھنے پر اعتراض ہو سکتا ہے انہی پڑھنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا اگر انہا پڑھا جائے تو سوال ہوتا ہے اوپر والی حدیث سچی ہے یا نیچے والی سچی ہے کیونکہ اوپر والی میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ رب نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اور نیچے میں آپ نے رب کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا فرمایا نور کو دیکھا اگر انہا بنا کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث بچتی ہے جبکہ دونوں حدیثیں صحیح والی سناد ہیں دونوں کی سنہ ٹھیک ہے دونوں ہی میں مانتا ہوں دونوں مانتا اچھ ایک منٹ سوال ہو گیا آپ پر دونوں حدیثیں آپ پڑھیں کیا مطلب ہے ان کا آپ بیان کریں فیلات جس نور کی بات ہو رہی ہے وہ جو اللہ کے سامنے کے پردہ ہے وہ بھی نور کے ہی ہے نور کا ہی ہو سکتا ہے اچھ اللہ کے آگے جو پردہ ہے وہ نور ہے سرکار نے وہ پردہ دیکھا تو سرکار نے پردے کو رب مان لیا سوال ہے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا رب بکا جواب کیا ہو رہا ہے جواب ہے کہ میں نے نور کو دیکھا بس وہ پردے کے ساتھ رب نہیں تھا نبی پچھلے سوال ایک منٹ میں اس لیے کہتا ہے اس میں بیانت نہ کریں نا 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 بات سنے میں آپ کے والے صاحب کا نام اکبر علی میں پوچھو کاری صاحب سے آپ نے اکبر علی کو دیکھا ہے یہ کہیں کہ میں نے دکاندار کو دیکھا ہے جواب صحیح ہے غلط ہے کچھ دکاندار کافی ہو سکتے ہیں غلط ہے جو اکبر علی دکاندار ہے کافی دکاندار ہے اکبر علی دکاندار ہے ایک منٹ میں آپ سمجھا رہا ہوں اکبر علی دکاندار ہے کی نہیں اکبر علی ہے دکاندار اور بھی کافی ہیں آپ کے والے صاحب دکاندار ہے جی دکاندار ہے دکاندار ہے آپ جواب درست ہوگا کی نہیں لیکن اور بھی تو ہو سکتے ایک انہیں اببہ تو اور نہیں ہو سکتا دکان در اور ہو سکتے ہیں اببہ تو اور نہیں ہو سکتا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو جواب میں سرکار کسی اور کا نام لیں گے یا رب کا نام لیں گے اللہ کا نام نور ہے کی نہیں قرآن کا نام بھی نور ہے اچھا تو کیا مطلب قرآن رب ہو گیا قرآن رب ہو گیا رب کا کلام ہے رب تو نہیں اللہ کا نام نور ہے کی نہیں میرا خیال ہے آپ اپنی اقل کو نبی پاک کی اقل سے زیادہ مانتے ہیں مسئلہ یہ یہ دیکھیں سوال بچہ بھی سمجھے گا سوال ہوا آقا آپ نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے تو جواب حضور نے کیا دیا میں نے کس کو دیکھا ہے نور کو دیکھا ہے اللہ کو نے یہ جواب نہیں دیا حضور جوے بھی تو کہہ سکتے ہیں تنہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا بات ختم ہو جاتی ہے اچھا اس طرح کی کوئی حدیث دکھا رہا ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے اچھا بات سنید قیاس میں میں اپنی سوال کوئی کیاس نہیں میں اپنے کسی کو بتاؤں گا نا اہل حدیث آجاتے ہیں حضور سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے رب نور ہے کی نہیں رب تو قرآن میں جگہ یہ کوئی کیاس نہیں اچھا کیاس پھیر ہوتا جب میں اپنی طرف سے کہتا کہ رب نور ہے اس میں تو کیاس لگا رہا ہے اللہ نور السماوات والارد قرآن میں ہے کی نہیں اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے کی نہیں اللہ نور ہے کی نہیں اللہ نور ہے کی نہیں زمین و آسمان نور نہیں کہا اللہ نے زمین و آسمانوں کا بھی نور کون ہے یعنی ان کا خالق کون ہے زمین و عثمان میں نور ہے زمین نور ہے زمین نور ہے پوچھ رہا ہوں میں نے زمین کو دیکھا ہے میں نے کہا اچھ اچھ بات سنیں اللہ یہ نہیں کہا کہ زمین و عثمان نور ہے زمین و عثمان سے نور لیا ہے اکاکا سنیں مطلب کہ زمین و عثمانوں کا معبود کون ہے زمین و عثمانوں کا معبود کون ہے تو اس کو معبود کہہ لیں اس کو مالک کہہ لیں زمین و عثمانوں کا اس کو خالق کہہ لیں اس کو رازق کہہ لیں اس کو پروردگار کہہ لیں اس کو حاکم کہہ لیں اس کو بادشاہ زمین و عثمانوں کا کہہ لیں اس کو زمین و عثمانوں کا نور کہہ لیں ایک بندہ ام حاکم کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ پٹواری بھی ہے اب میں چاہوں اس کو پٹواری کا بیٹا کہہ لوں چاہے اس کو حاکم کا بیٹا کہہ لوں دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی ان کے بیٹے کو میں قریصف صاحب کا بیٹا کہلوں امام صاحب کا بیٹا کہلوں قریص صاحب کا بیٹا کہلوں حافظ صاحب کا بیٹا کہلوں علامہ صاحب کا بیٹا کہلوں ساری باتیں ٹھیک ہوں گی کیونکہ بات متعین ہے شک والی بات نہیں پوچھا گیا ہے تائین کر کے پوچھا گیا ہے آپ کا رب جو ہے نا آپ کا رب تو آپ نے اس اپنے رب کو دیکھا ہے تو فرمایا ہے میں نے کس کو دیکھا نور کو اگر حضور کی مراد رب کے علاوہ ہے پھر حضور شرک کر بیٹھے یہ تو دیکھئے آپ پھر تو حضور نے نور کو رب مان لیا اس حدیث کو امہ آئیشہ نے نہیں سمجھا میں بتا تھا امہ آئیشہ والی دلیل کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے میں دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے میں دوں گا اچھا بات سنیئے اللہ علمِ غیب جانتا ہے اس پر قرآن پڑھیں جس کا مطلب آیت وہ پڑھیں ایک منہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی مرضی کی دلیل دیکھ کر مسئلہ مانا یہ کہاں لکھیں کیا قرآن آپ کی مرضی کے پابند ہے کہ آپ کی مرضی کا لفظ قرآن میں ملے پھیری مانے گا ابو ذر غفاری کی حدیث میں پوچھا گیا آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا اچھا آپ کو اس کا یہ ترجمہ درست ہی نہیں اگر وہ ہے یہ صحیح مسلم ہے اچھا ایک زبر لگانے کے وجہ سے آپ کے صحیح مسلم ہونے کا انکار کر دیں گے سر آپ نے صحیح مسلم کی لئے کر آئے نا پہلا تو اس کو آپ غلط کہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیوبندیوں کی ہے نا صحیح مسلم ہے وہ لکھی کس نے ہے آپ کے نزدیک مسلم شریف کس نے لکھی امام مسلم بن حجاج نے لکھی یہ وہی ہے سر یہ ابھی کس نے چھاپی ہے نا اچھا اچھا آپ کے پاس جو مسلم شریف ہے وہ امام مسلم خود چھاپ کے دیکھے گئے ایک منتر آپ کے پاس تو مسلم بھی ہے آپ کے پاس تو موبائل ہے ایک منتر موبائل بھی وہ ایپ بھی وہ جو وحبیوں نے بنا کے دی آپ کو سر میں نام وحبیوں کو نمائندہ میں پہلے آپ کے لکھا وحبیوں کے نمائندے بے شک آپ کہہ دو کہ میں وحبیوں کو نمائندہ نہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ وحبیوں کی روشنی میں چلتے ہیں جو وحبیوں کی ہیں ایسے بات سنی میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ میرا نبی ایک جگہ دوسری بات کرے تیسری جگہ دوسری بات کرے میرے نبی کی یہ شان نہیں اگر یہاں یہی مراد ہوتا کہ رب نور ہے میں اس کو کیسے دے سکتا ہوں تو یہاں بھی سرکار فرماتے ہیں وہ نور ہے میں نے نور کو نہیں دیکھا فرمائے میں نے نور کو دیکھا لہذا پچھلی حدیث میں یہ کہا انی اراہو رب نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ صرف بریلیوں کے علاوہ اہل سنت کے علاوہ کون اس کو مانتا ہے کس چیز کو اگر اسی پر آدھیں آپ فالورز انجینئر صاحب گئے ہیں نہیں سر میں سب کو سنتا ہوں یہ جو خاتم انور شاہ کشمیری کو جانتے ہو نہیں سر انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے وہ مانتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے ویسے ایک بات بتا دیں دیوبندیوں کے کتنے والے چاہیے میں نہیں دیوبندیوں کو جانتا ہے پھر آپ نے کیسے کہا دیا دیوبندیوں کے جو پڑے لکھے علماء ہیں وہ مانتے ہیں نبی پاک نے اللہ کا دیدار کیا واپیوں کو جو پڑے لکھے علماء ہیں وہ مانتے ہیں اللہ کا دیدار کیا جو سیرے سے انکار کرتے ہیں وہ انجینئر ہیں نہیں دیوبندیوں کے ایک عالم ہے میرے پاس وہ کہتا نہیں دیکھا اور ایک شنیوں کا علم ہے وہ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے میں کہہ رہا ہوں پڑا لکھا اور سنجیدہ عالم ہے پڑا لکھا ہے ایک کراچی کا آپ جانتے ہوں گے اس کا نام ہی مسعود ہے آپ جانتے ہیں مسعود تو مسعود عبدالبہا کو جانتے ہیں مسعود تارک مسعود کی تو بات ہی نہ کرو چھوڑا پڑیں چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی تو بات ہی نہ کرو چلے میں بندے کا نام لیتے ہیں جس نے شرک اتنا سستہ کی ہے جو یوں کہہ دے وہ مشرک ہے وہ کہہ دے مشرک ہے وہ مشرک ہے وہ مشرک ہے وہ مشرک ہے شرک کے مشین لگائی سر اس کو آپ بند کر دیں ایک منٹ میں نہیں بند کروں گا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو تو اتنی سینس ہے آپ رب کے پڑھائی نہیں ہیں بندے کے پڑھائی ہیں آپ کو اتنی سینس ہے جو سوال پوچھا جائے جواب وہی دینے اور یہ نہیں کرنا کہ یہاں بیٹھ کے پنجو پل پر جواب اور دو تو علی شرک میں آکے جواب اور دو آپ کو سینس ہے اللہ کے رسول کو نہیں دی اممہ عیشہ نے کہا ہے کہ رسول سے میں نے سنا اممہ عیشہ نے یہ کیوں کی وہ یہ امان میرا ہے تو مجھ پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتا میں بتاتا سن لیجی میرا شریف کب ہوا اممہ عیشہ ادھر ہی تھی اممہ عیشہ تو مسال کے طور پر زندہ ہی تھی اس کے بہتان کے بعد تو نہیں ہوا اممہ عیشہ کی رخصتی کب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب حضور کی وفات کے بعد رخصتی کب ہوئی آپ کی آپ کے گھن کب تسید انہ اللہ یہ نہیں مجھے کریں سن لینا جب نبی کریم علیہ السلام کو میرا شریف ہوا مدینہ شریف میں آ جانے کے بعد رخصتی ہوئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی میرا شریف کب ہوئی ہے سر میں آپ سے سیکھنا آپ بتائیں گے سر جی پھر تسی رولے پانچ ہوگی سر میں آپ کے جواب میں جو مجھے اتراز ہوگا سامنے میں آپ کو تھوڑا اممہ عیشہ والی بات میں مزید تھوڑی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں آپ بتائیے توسی میراج ہوا کب ہے مجھے یہ بتا دے کہ جو اممہ عیشہ کا یہ ہے ایک مادرت کے ساتھ ایک ایک مادرت جڑہ بندہ تاریخ تو انہ انہ بڑیاں بیٹھ ہیں ایک منٹ مادرت کا الفاظ سختیں قبول کریں جو آدمی تاریخ سے اتنا اندھا بڑا بیٹھ ہے اس کو نہیں بتا اممہ جی کی رخصتی کا معنی یہ بھی نہیں بتا پہلے تو رخصتی کب ہو یہ بھی نہیں بتا نکاح کب ہوا یہ بھی نہیں بتا مراج کب ہوا یہ بھی نہیں بتا وہ بندہ حدیث رسول سمجھے گا مریہ آپ بات سنیں ایک مسلمان ہونے کے لئے ایک منٹ یہی بات پہ ایپ سے سمجھیں گا رخصتی کے بارے میں جاننا کب نکاح ہوا کب یہ مسلمان پر فرض ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ کیسے مسئلہ ہے دیکھیں سر ایک مولوی ہے یہ کیسے کیا یہ ضروری آتے دین سے ہے تو آپ پھر کیوں کرتے ہیں مجھے آپ نے چھڑا میں نے چھڑا آپ کو میں نے زندگی میں آج تک کشی مولوی کو اس وجہ سے تنگید کا نشانہ نہیں بنایا کہ یہ زیارت نہیں مانتا میں نے تو آج تک نہیں کہا میں نے کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا میں نے تو آپ نے مسجد میں اعلان سنا تھا مسجد میں میں نے کیا کہا مسجد میں میں نے یہ کہا کہ ایمان کا مسئلہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا میں نے یہ کہا مسجد میں اختلافی مسئلہ ہے اختلافی کس نے بنایا مجھے ورسپ کس نے کیا ایک منٹ امہ آئیشہ کی حدیث لے کر مجھے کس نے کہا کہ آپ کی اس بیش پر قرآن کو چھوڑ رہے ہو قرآن کو چھوڑنے کا تنہ کس نے دیا ایک منٹ ایسے نہیں خواہ مخواہ نہیں کوئی ایک حدیث پیش کر دے یہ میں نے کیا پیش کیا رائی تو نورا رائی تو نورا اچھا ادھر دیکھیں ادھر اشارت فرما رہے ہیں رآہ ربہ حضور نے رب کو دیکھا عبداللہ بن عباد جھوڑ بول رہے ہیں کون سی حدیث نمبر ہے سار یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ حدیث اچھا جب تک آپ کو نمبر نہ پتا ہوا آپ حدیث کو نہیں مانتے آپ نمبروں کے قائل ہیں حدیث کے قائل نہیں ہے آپ کے سامنے حدیث شریف کی کتاب کھلی پڑی ہے اور آپ کہہ رہے نمبر کون سا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ کیک نہیں لکھی کیا اچھا میں نے یہ کہا کہ حدیث غلط ہے سر حضور ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اچھا یہ بھی میں نے غلط نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ اس میں دو اعراب ہیں انہی بھی پڑا جا سکتا ہے انہی بھی پڑا جا سکتا ہے لیکن اگر انہی پڑے کوئی اتراز نہیں ہوتا انہی پڑے تو ایک سوال اٹھتا ہے اتراز ہوتا ہے میں نے یہ کہا ہے آپ تو میری اردو نہیں سمجھ رہے حضور کا فرمان کیسے سمجھو گے نہیں 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 مجھے ایک بات کیوں نہیں لگتے صحابی رسول عبداللہ بن عباس آپ کو جھوٹے لگتے ہیں سر وہ حدیث نمبر نہیں نہ بتا رہے آپ کتاب آپ کے سامنے کتاب آپ کے سامنے کتاب آپ کو بتا رہے ہیں اچھا میں نے کہا کتاب غلط ہے میں نے کہا اس میں اچھا ایک منہ ودوحا ودوحا کو جو بندہ ودوحی پڑے گا آپ کیا کہیں گے غلط کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا جب آپ قرات کے عالم نہیں پھر انکار کیسے کریں گے آپ آپ حدیث کے عالم نہیں پھر آپ انکار کیسے کرو گے آپ قرات جانتے ہو ایک منت قرات جانتے ہو قرات کا فان جانتے ہو ناسک و منسوق جانتے ہیں صرف جانتے ہیں نحف جانتے ہیں منطق جانتے ہیں بلاغت جانتے ہیں کوئی چیز آپ کو کھ 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 بھی نہیں پتا بھائی پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہو یہ دلیل کیسے دیگی نہیں مضبوط نہیں ہے حلقتا و احلقتا مولا علی نے آپ جیسے ایک مبلغ دیکھا تھا کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو دین سنا رہا تھا فرمایا ناسک منسوق جانتے ہو ازکین نہیں خود اپنا بھی بیڑا گرک کرے گا دوسروں کا بھی بیڑا گرک کرے گا یہ مولا علی نے فرمایا تھا مجھے ایک بات تو کیوں نہیں بتاتے آپ آپ کو پتا ہے جو سوال کیا جائے جواب وہی دینا ہے آپ کے نبی کو کیوں نہیں پتا کسی آپ کو پتا ہے جو سوال ہو جواب وہی دینا ہے یہ روایت ہے جواب کوئی اور نہیں دینا یہ روایت ہے حدیث ہے آپ اپنے موبائل سے کیا جیسے کیوں نہیں کھول دے یہ حدیث نمبر نہیں آپ بتا رہے ہیں جو پجلی کھولی اسے اگلی نمبر یہ اس لیے کہ آپ نے آپ نے حدیث کی کتاب مسلم شریف پوری نہیں پڑی آپ کے سامنے کسی نے فوٹو بنا کے پیج دیا آپ نے کہا بلے 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 مولویانو ڈھالو آپ نے ادھر پیج دیا میری طرف میں تو صرف مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کہا ہے سر مجھے صرف اتنا پتا دلائل مضبوط نہیں ہے ایسے ہیں اچھا یہ دلائل کون سا مضبوط ہے کون سا کمزور ہے ایک منت کون سا دلائل مضبوط ہے کون سا کمزور ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے آپ کریں آپ کریں پھر آپ کیسے کر رہے ہیں آپ نے کہا کیسے کمزور ہے حضرت امام احمد بن احمد رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا جناب یہ حدیث عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کہے محمد نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے اس کا جواب کیسے دیں گے تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف کے جواب دیں گے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رائی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا اممہ جی فرماتی ہیں نہیں دیکھا حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا کول اممہ جی کے کول سے بڑا ہے یہ حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ وہی امام احمد بن حمد ہیں جن کے حدیث کی کتاب کو ایپ سے دیکھے دری دیکھے بغیر مرزا صاحب کبھی گزارہ نہیں ہوتا سمجھے ہی حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی سے جب پوچھا جاتا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے سن لیجئے تو حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی نے فرماتے رآہو 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 دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے آپ کی جب تک سانس نہیں ٹوڑتی آپ فرماتے دیکھا ہے جریل القدر تابی حضرت امام حرسن بسری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے تھے لوگو اللہ کی قسم حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اب سن لیجی حدیث عائشہ کا معنی میں بتاتا ہوں مجھے پتا تھا آپ کو نہیں ہاتی اس لئے میں ساتھ یہ اردو کی کتاب لے گئے ہیں تاکہ آپ ترجمہ بھی دیکھ سکو یہ دیکھیں کالا ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا رعا محمد ربہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو حضرت اکرمہ کالا اکرمہ تو تو جناب اکرمہ نے کہا کلتو علیہ صلی اللہ یقول لا تدرکہ الابصار انہوں نے کہا آپ نے نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے وہی اممہ جی والی دلیل وہوہ یدرک الابصار تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا فرمایا کالا ویحکا فرمایا افسوس ہے تجھ پر اب اس کو ترجمہ آپ یہاں سے پڑھ لیں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھتے نہیں یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے حضور نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا مجھے بتائیں ایک طرف عبداللہ بن عباس ہیں ایک طرف حضرت عمائشہ صدیقہ ہیں آپ کو عمائشہ صدیقہ سچی لگتی ہیں اور عبداللہ بن عباس جو اٹھے لگتے ہیں مجھے دونوں سچے لگتے ہیں میں کہہ رہا ہوں عمائشہ کی دلیل صحیح ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان بھی کلتے ہیں اممہ جی کی دلیل میں جو نفی ہے وہ احاطہ کرنے کی ہے اور عبداللہ بن عباس کی دلیل میں جو ہے وہ دیکھنے کا ہے ان کی دلیل سے زیارت کی نفی نہیں اور ان کی دلیل سے احاطے کا ثبوت نہیں احاطہ نہیں ہے زیارت ہے دیدار ہے یہ اممہ جی والی دلیل کا جواب دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رآ ربہ ایک منٹ یہ ترمزی شریف کی جلد دو کے اندر یہ حدیث موجود ہے ٹھیک ہے نا سن لیجئے شیخ محقق شاہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا انہوں نے کہاں بالکل دیکھا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان پر اتبار کیا کوئی اختلاف نہ کیا بلکہ انہوں نے بھی یہی چیز اختیار کر لی ٹھیک ہے نا ایک اور سنتے جائیں عبن خوز احمہ کا نام سنیں حدیث کی کتابیں ان کی بڑی موتبر خوز احمہ ابن خوز احمہ اس کی اندر صحیح سنت کے ساتھ قوی سنت کے ساتھ روایت ہے انعنس حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قَالَ رَعَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا وَبِهِ قَالَ سَائِرُ اصحاب ابن عباس اور یہی قول تھا حضرت عبداللہ بن عباس کے سارے شاگردوں کا وَقَعْبُ الْأَحْبَار حضرت عقاب الْأَحْبَار وَزُّهْرِيُ حضرت زہری کا اور ان کے ساتھیوں کا اور جناب معمر کا ان کا یہی قول تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا اب میرے بھائی بلکل بلکل صحیح سنت کے ساتھ ابن تیمینی ابن خوز احمہ ابن خوز احمہ کی ہاں دی ابن خوز احمہ ابن خوز احمہ اچھا سن لیجئے میرے بات آپ دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے نا حضور نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں دور صحابہ سے اختلاف ہے میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا تھا میں آپ کو خود کہہ چکتا میرے بات لیکن چونکہ مجھے آپ نے منکر قرآن بنا دیا تھا آپ کے ورسپ آج بھی میرے پاس ہے آپ نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں ایک ایک میرے بھائی آپ نے نہیں کہا تھا مجھے بتائیں کاری صاحب آپ نے قرآن کو کیسے چھوڑا تاکہ مجھے پتا چلے قرآن کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے حدیث کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے آپ نے مجھے تانہ دیا ہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑا میں نے حدیث کو چھوڑا نہ عبداللہ بن عباس نے قرآن کو چھوڑا کیونکہ جو ان کا نظریہ وہی میرا نظریہ ہے نہ حضرتِ انس نے قرآن کو چھوڑا نہ زہری نے نہ معمر نے نہ حضرتِ حسن بسری نے نہ حضرتِ انس نے ان میں سے اگر کسی نے قرآن کو نہیں چھوڑا تو میں نے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا انہوں نے بھی حضرتِ عائشہ والی حدیث کا معنی بیان کر دیا کہ لا تدریکہ الابسار کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نور کے ساتھ تجلی فرمائے پھر اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور حضور نے تو آپ کو دو مرتبہ دیکھے انہوں نے یہ بیان فرمایا ایک اور سن لیجئے یہ آپ کے سامنے فتح الباری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام نسائی ایک حدیث لائیں کہ کس طرح سے بِإِسْنَاتٍ صَحِحٍ صحیح سند کے ساتھ امام نسائی حدیث لائے ہیں وَصَحَّهُ الْحَاکِمُ امام حاکِم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ایدن اسی طرح من طریقِ اکرمہ تھا وہی جنابِ اکرمہ کی طریقے سے کیا عنہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے اتاجبون انتقون الخلط لعبراہیم اے لوگو تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے خلط کا مقام اور شرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تم اس پر تعجب کرتے ہو وَلْقَلَامُ لِمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کا شرف عطا فرمائے تم اس پر تعجب کرتے ہو وَلْرُعِيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کا شرف اللہ نے حضور کو عطا فرمائے تم اس پر تعجب کرتے ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جواب دوبار ختم ہو جائے تھے ہمارے پاس کچھ بھی ختم ہونے والا نہیں چلے یہ بند کرتے ہیں اور آخری بات کرتے ہیں ایک منٹ عبداللہ بن عباس کا جو موقف ہے وہ صحیح غلط ہے رب کو دیکھا آپ اتنا کیوں نہیں کہا دیتے کہ عبداللہ بن مسعود اور اممہ عشاء صدیقہ کا موقف نہیں دیکھا اور عبداللہ بن عباس ہو گیا عبداللہ بن عمر ہو گیا حضرتِ انس ہو گیا حضرتِ شقیق ہو گیا حضرتِ معمر ہو گیا حضرتِ زوری ہو گیا حضرتِ حسن بسری ہو گیا ان کا موقف ہے کہ نبی کریمہ رہاں اسلام نے رب کو دیکھا ہے دونوں اپنی جگہاں ٹھیک ہیں اممہ عشاء صدیقہ نے کسی اور اعتباس کی نفی کیوں کی انہوں نے کسی اور اس بات سے ثابت کی ہو گا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ یہ کہتے ہیں جان چڑھیں اسی طرح میں کہنے لگا تھا میں آپ کو بتانے لگا کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا بنی اسرائیل کی جو آئے تو میں نے آپ کو ساتھ پڑھی میں نے نسان جب اس وقت تک جس چیز کا تجھے علم اس کی پیچھے اس کی پیاروی مت کر ٹھیک ہے میرے پاس دو حدیثیں آئیں میں نے میرے پاس اتنا علم آیا ٹھیک ہو گیا صافر پاس میں تھا میں نے وہ لے لیا کیا میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا نہیں ٹھیک ہو گیا آپ باقی بھی بات کرو اچھا آپ رجید لینے ہیں امام نبوی کو جانتے ہیں شرح سے مسلم یہ امام نبوی نے اس میں جو لکھ ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں چلو میں اس کا ترجمہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے چلو اس کے پیش کر دیکھ میں نے بات ختم کر رہی ہے ایک منٹ بڑی پیاری بات ہے آپ سنتو لو کون سا فرق پڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ عبارت ادھر بھی ہے شرح مسلم میں یہ حضرت امام نبوی رحمت اللہ تعالی کی شرح مسلم ہے اول جو مسلم کی شروعات ہیں ان میں سے ایک ہی ہے شرح مسلم امام نبوی کی یہ دیکھے گا اِذَا سَحَتِ الرِّوَایَاتُ ادھر بھی یہ دیکھیں الفاظ موجود ہیں اِذَا سَحَتِ الرِّوَایَاتُ عَنِ بِنِ عَبَّاسِنْ فِي اثْبَاتِ الرُّعِيَةِ وَجَبَ الْمَسِيرُ عَلَى اِثْبَاتِهَا ٹھیک ہے نا یہی بات ادھر ہے اِذَا سَحَتِ الرِّوَایَاتُ اِذَا سَحَتِ الرِّوَایَاتُ جب صحیح روایات ثبوت کو پہنچ گئیں صحیح روایات ہیں اور ثابت بھی ہو چکی ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا کیا کہا کہ حضور نے رب کو دیکھا انہوں نے ایسا کہا تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض اپنے قیاس اور زن کی بنا پر کہی ہو اپنے قیاس کی بنا پر تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہ فرما سکتے اے اتنی بڑی بات یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہو گا ٹھیک ہے نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں دوسرے حضرات نفی کر رہے ہیں اور یہ قائدہ ہے کہ مصبت کا قول نافی پر مقدم ہوتا ہے جو بندہ کسی چیز کو ثابت کر رہے اور ایک نفی کر رہے ہیں اب قول کس کا مقدم ہوگا جو مصبت ہے ثابت کرنے والے نہ اس کی بات زیادہ وزنی ہوتی ہے اس سے جو نفی کر رہا ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس والا موقف دروست ہے کیونکہ ان کے پاس حدیث بھی ہے حضور کا ارشاد بھی امہ جی کے پاس قیاس ہے حضور کا ارشاد نہیں ہے تو حضور نے کہا جواہ دی میں نے دیکھا پھر تو جھوٹ ہو گئے ایک جگہ حضور نے جھوٹ بلا گیا اگر یہ بات ہے دونوں دی سے ٹھیک ہے دونوں دی سے ٹھیک ہے لہذا پہلی کو یوں پڑھیں گے نورن انی اراہ وہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے دوسری پیچھو کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا کیونکہ میرا رب نور ہے ادھر بھی صاف حضور میں نہیں ہے اس لئے میں ادھر ہی معاملہ ختم کرتے ہیں باقی حدیث باقی حدیثیں جو میرے علم میں نہیں ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح سند کے ساتھ آیا ہے اب آپ کے علم میں وہ حدیثیں آئیں یا نہیں آئیں آئیں ہیں لیکن وہ صحیح مجھے سند کا نہیں پتا اس لئے اممہ عائشہ کی سند مضبوط ہے اممہ عائشہ والی حدیث کی سند کا پتا ہے اس کو سند کو پڑھیں درہ پڑھ لیں گے سند آپ پہ اعتماد لئے لیکن آپ نے پڑھا ہے لیکن اچھا اس میں آپ مجھ پر اعتماد لئے تو اس پر اعتماد لئے اممہ عائشہ والی حدیث کی سند پڑھئی ہے شاباش میں ادھر بات ختم کرتا ہوں سند کیوں نہیں پڑھتے ہیں جو آپ کا عقیدہ نے کہ اللہ کو دیکھا ہے ٹھیک ہے بات ختم کرتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے ٹھیک ہے آپ کے جو یہ دیل ہے اس کے مطابق آپ کا کوئی قصور نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھے اس کا مطلب ایک منت نہیں یہ قصور نہیں یہ ایک منت بات سن لیجی بات آپ کہیں کہ عبداللہ بن عباس کا کوئی قصور نہیں کہیں آپ کہیں کیوں نہیں کہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے یہ آپ نے جو الفاظ مجھے کہہ دی عبداللہ بن عباس کو کہیں کہ عبداللہ بن عباس کا کوئی قصور نہیں کہیں نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو کہیں حضور کا کوئی قصور نہیں اچھا یہ آپ کے پاس نہیں ہے مسلم آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنے موبائل سے مسلم کیوں نہیں نکالتے ہیں سب نمبر نہیں ہے نا آپ نے نو سوالی وہ عدیث نکال رہی نہ جو اس سے اگلی عدیث ہے کیوں نہیں نکالتے شابش وہ کونسی عدیث تھی چار ہزار صحیح مسلمی ہے صحیح بخاری میں پتہ نہیں کون سب نہیں تو میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کی کتاب سے میں نے عدیث جھوڑ دینی ہے پھر یہ اتنی ضروری نہیں ہے یہ ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے منکر قرآن بنایا نہیں منکر قرآن نہیں کہا چھوڑنے والا منکر نہیں ہوتا چھوڑنے والا منکر ہے قرآن کو چھوڑنے والا منکر ہے باب الاسرہ یہ مسلم کی فرس نکالے باب الاسرہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ السماوات یہ باب الاسرہ نکالے اس کے فرس تو نہیں آتی یہ حدیث نمبر کے حوالے سے یہ آتا ہے مثلا نمبر لکھیں گے وہ آجائے گی اب کتاب کھنے شروع سے کتاب کھنے صحیح مسلم کی ہاں بس صحیح مسلم کھنے میرے والے جو باب الواجب صحیح مسلم کھنے ہم سوڑو درستان درستان مگنی چھوڑو چھوڑ�و پہلے حدیث کا نمبر کیا بتایا تھا آپ میں جو وہ صحیح بخاری میں تھی چار ہزار آٹس پچھ میں نہیں ابو ذروالی ابو ذروالی وہ نمبر مجیزانی بیچ میں ہی ہوگی وہ بھی صحیح بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی صحیح مسلم کی آپ آپ نے مجھے بیجی تھی وٹس اپ پہ دیکھیں نمبر دیکھیں اس کا جلدی سے تو مسلم یا وہی نمبر نکال کے دیں نا مجھے مسلم نو سو چھانے میں مسلم آجی 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 میں راج ہوا تھا کہہ دیں ہم نہیں مانتے ہیں ہاں بھئی چار ستر تعلیم اب بزرگ فارس سے پوچھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھے فرمایا میں اسے کہاں سے دیکھوں اچھا اسے اگلی عدیث اسے وہ نمبر یہ چار سو ترتالی ہے نا اب نمبر ڈائل کر دیں چار سو چورتالی سے اگلی آگل یہ چار سو ترتالیس کریں اگلی نکال کر دیں اگلی کا نمبر نکال کر دیں چورتالی چار سو چورتالی نکال نیا عبداللہ بن شکیق سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا وہی ترجمہ نے جو میں نے کیا تھا ٹڑڑی تو نہیں ماری میں نے ابو زر نے کہا کہ تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے عبداللہ بن شکیق نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ابو زر نے کہا میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا میں نے نور دیکھا اللہ نور ہے پھر تو نبی پاک علیہ السلام آپ کے خیال میں نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ نہیں تھی کہ جواب کیا دین ہے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں کہا نا پھر تو سمجھ نہیں تھی نا اگر آپ تل سے باقی باتیں نکال کے سیٹ پہ کر دیں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے ہاں نور دیکھا ہے حضور کا جواب درست ہے غلط ہے موقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے میں دوبارہ الفاظ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں ہاں کا لفظ نہیں ہے میں نے نور دیکھا چلو میں نے نور دیکھا سباہ تو پیچھے دیکھو نا ہاں والا لفظ ہوتا پھر میں ممان جاتا چلو نا تو نا تو نہیں کی نا بھئی رائی تو میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے اس کے اندر ہاں پائی جاتے گی نہیں دیکھا ہے یہ تو من مانی بات ہوگی نا نہیں سب وہ الفاظ من مانی بات ہوگی نا حدیث شریف کے اوپر کر سکتے میں حدیث شریف کے سامنے اپنی مہم مار کے بیٹھتے ہیں میں تمہاری بیٹھا ہوں نہیں مجھے آپ دیکھئے مجھے وہ پچھلی حدیث جو ہے نا آپ شہر گئے ہو میں شہر گیا ہوں یا اس کے لیے ہاں میں شہر گیا ہوں کہنا ضروری ہے میں شہر گیا ہوں کہنے سے جواب نہیں ہوگا جواب وہی ہے مجھے اتنی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ کو تو پتہ ہے سوال کا جواب کیا ہے نبی پاک کو نہیں پتہ تھا آپ تو نبی کریم علیہ السلام پر اتراز کر رہے ہیں جواب یہاں یہ ہونا صحیح تھا نبی پاک کو نہیں پتہ تھا نعوذ باللہ مجھے اس بات کا جواب نہیں آپ نبی پاک کو سب پتہ ہے سب پتہ ہے نبی پاک کا جواب موقع کہن مطابق ہے غلط ہے جو پوچھا اسی کا جواب ہے کوئی اور جواب ہے سرکار کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے رب کو دیکھا تو سرکار نے اسی کا جواب دیا کسی اور چیز کا جواب دیا نور کا تو نہیں پوچھا جا رب کو دیکھا کے نہیں ہاں اگر سرکار سوال ہوتا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرماتے ہاں میں نے اپنے خالق کو دیکھا رب کو دیکھا اگر کہہ دیتے ہیں میں نے خالق کو دیکھا پھر رب کو دیکھا رب کا جواب دینا چاہیے پھر تو جواب غلط ہوا پھر تو جواب غلط دیا کیا حدیث جوٹھی ہے کیا حدیث جوٹھی ہے حدیث ٹھیک ہے تو پھر آپ کی عقل نہیں ٹھیک سر کو مضبوط دلیل نہیں دی نبی پاک کے فرمان سے مضبوط کیا دلیل ہوگی یہ جو آپ پتہ نہیں مضبوط کس کو کہوں گے میں آپ کو صحیح علیہ السناد صحیح علیہ السلام سے پڑھ چکا ہوں حضور نے اپنے رب کو دیکھا اس سے صحیح دلیل کیا لاؤں یار میں خدا کے بندے کیا آپ جبریل آئے آپ پر اتنی حدیثیں میں نے آپ کو پیش کر دیا کیا جبریل اب اترے آپ پر اپنے حدیثیں جو پیش کی ہیں اچھا صرف بخاری مسلم کے حدیثیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں بخاری مسلم کے علاوہ آپ حدیثیں نہیں مانتے مانتا ہوں لیکن کوئی زہیب بھی تو ہو سکتے کہہ رہا ہوں نا صحیح بیس نا دن صحیح اور ترمزی شریف میں وہ حدیث نبی کریم ترمزی شریف کی جو حدیث ہے اس میں تو امام بخاری سے امام ترمزی نے پوچھا استاد جی بتائیے یہ حدیث صحیح ہے تو امام ترمزی نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَبِّ فِي أَحْخَنِ سُورَة میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے جی وہ کہتا جی حضور نے رب کو دیکھا مجھے کوئی اتراز نہیں صحیح کہتا ہے جھوڑ بولتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اس کے اس پاس جو دلیل ہیں اس کی بنیاد پر کوئی صحیح ہے جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نا کہ نہیں دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے اس بندے کے پاس کیا درائے اس بندے کے پاس یہی دو عدیث ہیں کونسی ان عدیثوں میں کیا یہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کیا یہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے کھائے اممہ آئیشا نے نبی پاک سے روایت کیا کوئی نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا اممہ آپ یہ مacyا کا یہ تھا محقق اچھا ایک اور بات کریں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمیا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے اس سے ہاں ثابت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو پچھلے دیوز میں کہ وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا اسے نہ بھی تو نہیں ہو سکتی پھر کیونکہ اس میں بھی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا فرمایا ہے وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں رائی تو میں نے دیکھا ہے کمال کر رہے ہیں یقین جانو توڑے برگا میں شیعہ نو کلمہ پڑھایا خدا دی قسم یہ حدیث شریف کی کتاب میرے آت میں شیعہوں کو کلمہ پڑھا کے میں نے مسلمان کی ہے شیعہوں کو توبہ کر کر کے میں نے سننی بنایا ہے حقیقت رٹے والے بندے کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے اس کے سامنے قرآن بھی پڑھ دینا جب تک اپنا مولوی جیس پر ان کا دل مطمئن ہے وہ جب تک نہیں کہے کہ ہاں یہ قرآن ہے تب تک یہ نہیں مانیں گے اور یہ کہتے ہیں جی ہم بغیر تکلیت کے مقلد نہیں ہیں جتنے شدید قسم سے جتنے شدید یہ مقلد ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کھرچا پتر یار کس کی بات کر رہے ہیں آپ فیلال تو ایپ کے مقلد ہو یعنی یہ اس سے مقلد ثابت نہیں ہو مقلد ہو آپ انجینئر کے مقلد ہو نہیں ساری اسٹرہ بھی نہیں ہوتا کسی سے کچھ لے تو وہ اس کا مقلد ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا تو آپ مبعث لے نہیں لے مرزا علی انجینئر کتنے اتراز کرتا ہے انفیق قوائد اصول پر بھی اتراز کرتا ہے اس پر اتراز اس پر اتراز اس پر مرزا کہتا ہے کہ یہ جو انفیوں نے مسئلہ گڑا ہوئے کہ جس چیز کی نفیز منا کی دلیل نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے اس پر بھی مرزا کا اتراز ہے کی نہیں ہے نا مرزا صاحب کا بھی اتراز ہے کی نہیں مرزا کا اتراز ہے کی نہیں اب مرزا کا اتراز ہے کہ یہ سننی بریلوی کہتی ہیں کہ جس چیز کی نفیق کی دلیل نہ ہو منا نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے مرزا بھی اس پر اتراز کرتا ہے کہ یہ دروست نہیں ہے اور پھر ایک جگہ مرزا صاحب نے خود کیا فرما دیا مرزا صاحب سے پوچھا کہا جناب جی یہ دو لوگ میاں بیوی یا کوئی بھی آشک مشوہ کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ چوستے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ تو یہ جائز ہے یا کیا ہے پہلے تو اس نے کہا یہ انگریزوں کی طرف شاہد وہ ایسا کرتے ہیں پھر اس نے کہا کیوں کہ منع نہیں ہے یاد کیتی رکھو صادق ہوں اپنے کول کا صادق خدا گوا سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے میں آپ کو بتاؤں خدا کی کشم بعض چیزیں میرے علم میں ہیں کہ فلان یہ لکھ ہے پکی بات ہیں لیکن میں اپنے مد مقابل کے سامنے وہ حوالہ نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس کتاب نہیں ہوتی پروف نہیں ہوتا پڑا ہوتا ہے پروف نہیں ہوتا میں حوالہ ہی نہیں دیتا بات ہی نہیں کرتا میں حوالہ وہی دیتا ہوں جو میرے علم یا میری تحقیق میں ہو میں نے ایسا نہیں علم میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے جو آپ نے اشارت فرمائے یہ نا میں نے یہ خود دیکھے وہ کٹنگ ہوئی ہے اس اس میں چومنے والے ففاز، میں نے خود دیکھئے، چومنے والے ففاز نہیں ہے، اورل سیکس کا نفذ استعمال کیا ہے اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا کہ منع کی دلیل نہیں، کہا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہا، میں نے دیکھی ہے ویڈیو گرر صاحب، اب میں پوری اس پر دپوں کو ڈیٹھ گھنٹ ہے، وہ ڈیٹھ گھنٹ کے لیکچر ہے، اس میں پوری میں دیکھیں گے، ہاں ابھی غیر مقلد ہے، ابھی غیر مقلد ہے یہ والی حدیثیں بھی نہ، اپنے مولوی سے پوچھیں گے یہ جس پر یقین ہوگا، وہ حدیث کی تشریح غلط کرے، صحیح کرے، حدیث کا انکار کرے، اس کو جو کہ بھی انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لینے اگر میرا اور ان کا جھگڑا ہو جائے نا، اللہ ایک ہے یا دو ہے، خدا انخواستہ اگر جھگڑا ہو جائے، میں کہہ دوں کل ہو اللہ آحد تو اتنے شدید مقلد ہوتے ہیں، یقین جانے وہ کہیں کہ آپ مولوی سے پوچھیں گے اچھا گری صاحب، اگر آپ کو جو بات کہیں جائے، وہ آپ سو سمجھ کے مانگ دیں، جلیت کے ساتھ، مطلب میں تو اندر حدود پر یقین کرنا ہوں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں غور و فکر کروں گا، یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سنی عوام میں پائی جاتی ہیں، ہمارے سنی کرتے ہیں، بعض مولوی بیان بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کا مخالفت ہوں۔ سنننک اسے کہتے ہیں، یہ کوئی نوہ کٹا کھول ہو جی، پہلے جو بات کرنے ہو کرو، یہی ہے، سنننک اسے کہتے ہیں، یہی بات میری مین کی، اسی بات ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھے، جب تک آپ اس میں کلیر نہیں کریں گے، میں آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ کاری صاحب، کاری صاحب سیدھی بات ہے، میرا دل بہت دکھا ایک، دوسرا مجھے ان پر افسوس بہت ہوا، کل مجھے سلام کر کے گئے ہیں، آج مجھے کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کے منکر ہو رہے ہیں، میں نے اس بات کی تعید کر دیا کہ جو آپ نے آئے پڑھی، جو آپ کے مفسرین نے یا صحابہ سے آئی رویتیں، یہ بھی میں الفاظ پہ آیا، صحابہ سے آئی رویتیں، آپ ایک بات بتاؤں، صرف آپ انجینئر سے پوچھ لیں کہ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کا دیگر صحابہ کا یہ کول ہے کی نہیں، حضور نے رب کو دیکھا، صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کی نہیں، اختلاف ہے، اچھا ایک بات ہے، جس کو مانتے ہیں، ہاں صحابہ کے اختلاف ہے ہمارے اندر بھی اختلاف ہے، اس کو برا کے محق ہے، لیکن کیا امہ آئیشہ نے کبھی کہا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں؟ میں بھی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم قرآن کے منکر، ہم مشرک، ایک منہ، ہم مشرک، اس پر بات نہیں ہوں پھرے، نہیں، مجھے مشرک مانتے ہیں، چلو میں کر رہا ہوں، آپ مجھے مشرک مانتے ہیں، ہاں یا نا، مجھے، میں کیوں مانوں سار، میں کیوں مانوں؟ میں مشرق ہوں یا مسلمان ہوں اقیدہ جب سامنے آئے گا نہیں میں مانتا اچھا اقیدہ جو سامنے آتا ہے اس کا فیصلہ آپ کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں کہ یہ اقیدہ درستہ غلط ہے بھائی جس کو عدیس کی ایک لائن پڑھنی نہ آئے مجھے بتائیں تسری میں نے آپ کو کہا ہے میں نے آپ کو کہا ہے میں نے پہلے میں نے ادھر بیٹھا تھا میں نے کیا کہا کہ میں نہ عالم ہوں تو پھر میرے بھائی پھر آپ عالم نہیں نا آپ نے مجھ سے کنٹیکٹ کیوں کیا میں سکھا رہا ہوں سکھتے کیوں نہیں میں سکھ رہا ہوں آپ مجھ سے سکھتے کم ہیں سوال کرنا ہو رہے سوال کرنا ہو رہے بحث ہو رہے بحث ہو رہا بحث ہو رہا میں نے پہلے کی کہا تھا میں گھسے ہوا دیکھ رہی رہے میرے چہرے پہ ابھی بھی مسکراہت ہے ہم ایک ہی انمت ہیں اٹیکめ میں سب کو سمجھتا ہوں میں کس سے افرت نہیں کرتا میں مشرک ہوں یا مواحد ہوں میں کیوں کہوں겼وں میں نے کب کہا تھا سب جو آپ خود سوال اٹھا رہے ہیں پوچھ رہو نا آپ سے میں یہ سوال ہو با بیے میں یہ پوچھتا ہوں میں مشرک ہوں یا مواحد ہوں کس سے پوچھ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے میرے نظر جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے میں نے آپ کو مشرک نہیں سمجھتا میں مشرک نہیں ہوں بیدتی میں بیدتی ہوں اچھا صحیح ہو گیا آپ سوال پوچھنے میری باری ہے ایک فتوہ کس نے لگا ہے یہ فتوہ ہے یہ فتوہ ہوتا ہے ایک بیدتی جنتی ہے جہنمی ہے کیوں بھائی کیوں کیوں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث آپ کے علم میں نہ ہو بیدتی کی دیفنیشن آپ کریں گے ایک تاریخ بیدت کی بیدتی جہنمی ہے جہنمی ہے بتائیں کلو دلالتی بیدت کیا ہے بیدتی کیا ہے جہنمی ہے پھر آپ نے مجھے جہنمی کہا نابی میں نے کب کہا میں نے بیدتی کہا آپ نے مجھے بیدتی کہا کی نہیں بیدت کی دیفنیشن کریں گا ایک آپ درتے کیوں ہیں بھائی میرے دل میں جو ہوگا میں کھول کے رکھوں گا اچھا ہے زمین عثمان ایک ہو جائیں ٹھیک نا آپ نے مجھے بیدتی کہا کی نہیں بیدت کسے کہتے ہیں یہ مجھے سکھا ایک سونے بات دی کر لے آپ نے کہا کہ میرے پاس دلائل ہیں آپ بیدتی ہو جی میں نے صرف اتنا پوچھا ہے دلائل بھی آپ کے سنتا ہوں دلیل بیدت کی تاریخ بھی سنتا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ بتائیں میں جنتی ہوں آپ کی نظر میں یا جہنمی ہوں اس وقت یہ فیصلہ میں نہیں پھر بیدتی ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا کیونکہ بیدتی تو جہنمی ہے بیدتی جنتی ہے جہنمی ہے مجھے نہیں میں آپ بتاکہ نہیں میری بات دلائلہ ترین فننا رکھا کیا مانا ہے اس کا مطلب ہے آپ جو حدیث سے رٹے ہوئے آپ کو ان پر یقین ہی نہیں ہے جہنم اور جنت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے پھر آپ کیسے فیصلے کر رہے ہو خوفہ میں نہیں کہا کرتا ہوتے تو وہ miesz us بیدتی جنتیے نہیں großer عادیز مزائیٰ اب یہ کچھ بیسے ہیں اب یقینی ہے چکا میں تو کہتا رہا ہے کہ گا جگہ جانے میں جائے گا سکے اس کا جو مرتقیب یہ ingredients پھر یوں کہنا کہ میرے علم میں یہ ہے آپ کلیر کرو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ تو دلیلیں پیش کر رہے ہو بھئی یہ آپ کو تھوڑا نچوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ آنی آنی تھا ہاں پہ آسکو آپ یوں کہیں کہ میرے ذہن میں بیدت کا یہ معنی ہے اس لیے میں آپ کو بیدت انہوں نے بغیر کی کوئی بات پوچھے کہا کہ آپ بیدتی ہیں میرے پاس دلائے ہیں جو میرے علم میں ہے ہاں جی ہوں تو سی آہدہ علم شریف کھلو جی جی علم نہیں سا رہا ہے جو سنے آئے جی آہ آہ دیکھ رہا پھر قدر میں گئے ہوں نگے بچ گئے و پھر سنے دے پابند ہو قرآن سنت دے پابند نہیں ہو توسی کیونکہ نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنا ہے سنے دے پابند ہو ہم تو پھر بھی قرآن سنت کے مقلد ہیں یہ سنے کے مقلد ہیں اچھا ہاں دلیل پیش کریں شاوش یہ چیز ہے کہ میں نے یہ سنے جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹین بتایا اسی پہ اسی کی طرز پہ جو جو بتایا ٹھیک ہو جو اس میں اضافہ کرتا ہے نا اسے بیدت کہتے ہیں اچھو یہاں تک بات ٹھیک ہے سارا یہاں تک بات ٹھیک ہے آگے بات ہوگئے اسے بیدت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں میں بیدت کی تعریف میں کروں گا میں کروں گا پہلے آپ ایک منہ آپ نے کیا تعریف کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت نہ ہو دین میں ٹھیک ہے اس میں جو اضافہ کریں نبی پاک سے جو چیز ثابت نہیں دین والی مطلب نیک عمل کرنے والی عبادت جو میرے لئے میں وہ میں بتا رہا ہوں اس میں آپ سمجھائیں گے مجھے پہلے آپ نے دین والی کا پھر نیک عمل کا پھر عبادت کا یہ تو تین سے ہی عبادت ہے یہ دوسرے کے ملتے چلتے ہیں دین کیا ہے پھر تو نماز پڑھیں گے اس میں بیدت کو دیکھیں گے چلنے پھرنے رہنے سینے میں بیدت کا اعتبار نہیں ہوگا پھر تو جی وہ اور پھر تو باقی ساری معاملات اٹھو کے نماز روزے میں دیکھو بیدت ہے کیلئے میں آپ کو میرے جو علم میں وہ بتا دوں ایک ہے دین بیدت ٹھیک ہے ایک ہے دنیاوی جو زندگی کے رہن سین سے بدلتی جاتی ہے روز مرا کے زندگی سے ٹھیک ہو گیا کرسا ایک ہے دین جو اللہ نے اتار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں نے جو سنا میں آپ نے نم کی بات کر رہا ہوں کہ کرسا محوم آپ بتائیں گا اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مکمل کر دیا اس میں اضافہ کر لیا اس سے بدلت کہتے ہیں اس چیز کا مجھے سمجھا دیں پھر جو بدلت کرتے ہیں ٹھیک ہے کار سب کام پکا چلا اچھا بھی بات سنو کاری صاحب آپ گواہ رہیے گا آپ بھی انہوں نے کہا جو چیز نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے اس میں اضافہ کرنا کیا کمی کرنا یہ کیا ہے بدلت ہے جو نبی پاک نے دیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اب صحابہ بھی کمی بیشی کریں گے تو بدلتی بنیں گے ان کی صحیح ہے نا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک اور صحابہ نہیں انہوں نے جو نبی پاک صحابہ کبھی نہیں میں بھول گیا تھا صحابہ سے بھی صحابہ حلی بڑا کچھ بھلو گے صحابہ سے بھی صحابہ حلی تسیوری بھلو گے صحابہ نہیں ہے قرآن پڑھنا پڑھانا ہی بات ہتا ہے کی نہیں حدیثہ پڑھنا پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کسے صحابہ نے بخاری شریف پڑھی پڑھائی حدیثہ کتو آرہی وہ ہی تھے حدیثہ چیز ہوئی یہ گل سنو گل سنو توسی میں نے آتی پرانی بولی چھڑا لگیا توسی میں نے کیا سی اے حدیثہ بخاری مسلم سکوئی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں لہذا ہم آلے نظر ہیں آپ نے کہا بخاری مسلم میں نہیں آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے میں نے جب پوچھا بخاری صاحبہ نے پڑھائی طاپ کہتے ہیں حدیثیں تو تھی بات ہے کہ حدیثیں تو تھی حدیثوں کو کتاب بھی شکل میں دیا نیا کام نہیں کیا چیز تو وہی ہے نیا نہیں کتاب بھی شکل میں آ گیا چیز تو وہی ہے اس کی در چینج ہوگی نیا کام کی ہے یہ نیا نہیں ہے کیوں نیا نہیں چیز تو وہی ہے کیوں نائنی ہے اصل تو وہی ہے نا جی آپ پھر تاریس سے پھر گئے آپ نے کہا تھا جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بیتت ہے اب آپ کہہ رہے ہیں اصل وہ ہے طریقہ چینج ہوگے میں نے کہا نا بڑا کوئی چینج ہوگا آپ اسی پر رہے ہیں جو حضور سے ثابت نہیں حضور سے بخاری ثابت نہیں حضور نے بخاری لکھوائی ہو صحابہ نے لکھی ہو پڑھی ہو نہ صحابہ سے ثابت ہے بخاری پھر یہ بھی تو ہو سکتے ہیں سننی جو نیا کام کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں اس میں چیزیں وہی ہیں جو نبی پاگ نے دی ہوں محفل ملا تو چیزیں ساری وہی ہوں قرآن ہو نا تو حضور کی شان ہو حدیثیں ہو قرآن پھر محفل ملا ایسے صحابہ بھی لکھتے تھے اب کہہ رہے ہیں ایسے صحابہ بھی بخاری لکھتے پڑتے تھے پھر یہ بھی بتاؤ میرے بھئی آواز ڈنگا نہ مارو آواز ڈنگا نہ مارو جب اعتراض آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صحابہ اسی طرح کرتے تھے پھر یہ پوچھتے ہیں جب آپ پر باری ہے تو کہتے ہیں یہ حدیثیں تو تھی نا چیز تو وہی ہے اپنا قانون اور ہمارا قانون اور یہ قانون جو چیز حضور سے ثابت نہیں وہ بیدت نبی پاک کے صحابہ سے ثابت نہیں وہ بیدت اسی پر کیوں نہیں رہتے آپ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ بھی ایک بیدت ہے کتابوں کو جمع کرنا نیا کام ہے کہ ندین میں یہ تو کوئی چیز جمع ہو رہی ہے میں نے ایک علماء سے سننا ہے ان سنی سنائی دھمیں کی نبی کریم رہی اسلام نے فرمایا کہ کسے بندے تھے کونے انہا سننا کافی ہر سنی سنائی کا لگاں ٹھوگی رکھیں ٹھیک ہے نا جی میں وہی میں نے حدیث کا برات میں نے آپ حدیث پر پہ میں نے حدیث تو نہیں بات کی نا یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ٹھیک ہے لکھا گیا صحابہ کے دور میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھنا ثابت ہوگی اب کچھ چیز لکھ سکتے ہیں قرآن اور حدیث نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہو قیاس کر رہے ہیں آپ آپ قیاس کر رہے ہو نا مجھے آپ مسجد میں کہہ رہے تھے آپ قیاس سے مسئلہ ثابت نہ کریں اب آپ خود قیاس کر رہے ہو یہ قیاس ہے کی نہیں قرآن کو دیکھ کر میں اب بتا رہا ہوں ہندی چیز ہو رہی ہے گا قیاس جائز ہے قیاس جائز ہے قیاس جائز ہے نجائز شریعت میں قیاس آپ جو غلوب کر جاتے ہیں نہیں کوئی غلوب نہیں سفیلا جو پوچھے وہ جواب دے قیاس جائز ہے نجائز ہے آپ نے ابھی قیاس کیا کیا کی نہیں قرآن کو جمع ہونے کو دیکھ کر آپ نے حدیث کے جمع ہونے کی دلیل بنایا اس کو اس پر قیاس کیا کی نہیں قیاس کی نا بیدد کی دیفنیشن کر دیں کر دے فرما دے پھر پاہ تو سیدھونا اگہ کیا ہو پاہ دے لیں آپ دیفنیشن کر دیں مجھے پتہ چل جائے آپ کیا دیفنیشن کر دیں میں کروں گا میں حدیث سے رسول پڑھ کر دیفنیشن کروں گا ابھی تو میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنے جو آپ نے تعریف فرمائی کیا یہ نبی پاک نے تعریف کی ہے بیدد کی آپ کی تعریف ہی بیدد ہے آپ نے جو تعریف کی وہ تعریف ہی بیدد ہے کیونکہ یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں نہ نبی پاک نے کیے نہ صحابہ نے کیے بیدد کی یہ تعریف سرکار نے کیے تو بیش کریں صحابہ نے کیے تو بیش کریں آپ کی اپنی تعریف ہی بیدد ہے بھائی جان سر میں کہہ رہا ہوں جو عبادت کی چیز ہے مطلب عبادت میں میں اضافہ نہیں کر سکتا لکھنا عبادت تو نہیں ہے جو کوئی بھی چیز مبرکہ لے کے لیے اچھا پہلے آپ نے یہ کہا تھا آپ نے ایسا کریں بیدد کی تعریف مجھے کاغذ پر لکھ کرتے ہیں تاکہ آپ پھر نہ سکیں اس سے میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے آپ ریکارڈنگ میں کئی چیزوں سے آپ پھر چکے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو عبادت کرتے ہیں اچھا وہ والی تعریف ختم کہ جو صحابہ سے صحابت نہ ہو نبی پاک سے صحابت نہ ہو عبادت عبادت ہوگی عبادت کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا دروشری پڑھنا دروشری پڑھنا اللہ کی عبادت ہے ٹھیک ہوگیا مطلب دروشری بیدد نہیں ہوگا جو مرضی پڑھتے جاؤ دروشری پھر بیدد نہیں ہوگا دروشری بیدد نہیں ہوگا جس طرح حضور پاک نے سکھایا کیسے پڑھنا جایز ہے بھی وہ ٹھیک ہے یہ قید نبی پاک نے لائی ہے اثر میں نا ان کو علم نہیں ہے روئی تو میں آپ سب کرسا کرسا دا سون کسے گلتے پورے آندھے پہنے میری بات سونو سونی سونی باتوں پہ میں ایسری آپ کو کہتا تھا بحث بندہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ پاس علم ہو ان کے پاس علم نہیں ہے یہ ایک دو ویڈیو سون لیتے ہیں کرسا مختصر سوال ہوں گے بس اس پہ میں آپ سے بس آخری باجے کہتا ہوں کرسا دیکھئے میری کارسا بندت کی مجھ سے تعریف سننے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے بہت سارے اختلاف ہیں اتنا کافی ہیں آگے کر دیں آگے کر دیں میں نے آگے دین نہیں پھلا رہا سار کوئی دین پھلا رہا اس کی بات پھلا رہا صحیح تاریخ بیدد کی وہ ہوگی جو نبی پاک نے کی ہوئی میں نے سیکھنے کے لئے بنایا سار میں بتا رہا ہوں میں اسی چیز کا سوال کر رہا آپ انہوں میں سے کسی چیز پر پورے نہیں آرہے ایک منٹ صحیح تاریخ وہی ہوگی جو نبی پاک نے بیدد کی کی ہوگی مشکاش شریف جلد پہلی صفحہ اکتیس پر بیدد کی تعریف نبی پاک نے خود فرمائی فرمایا ما احدث قوم بدعتن الا روفع مثلها من السنت فرمایا بیدد وہ ہے جس کو کر لینے سے سنت ختم ہو جائے میں رسول کا دیا طریقہ ختم ہو جائے وہ بیدد ہے وہ کام جس کے کر لینے سے حضور کا دیا ہوا طریقہ چینج ہو جائے وہ بیدد ہے یعنی بیدد آئے گی کسی نہ کسی سنت کا کبارہ کرے گی جس نئے کام سے سنت ختم نہ ہو وہ بیدد نہیں ہر وہ نئے کام بیدد ہے جس سے سنت ختم ہوتی ہو بیدد اور سنت دونوں زید ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے سمجھ آگیا اب آئیے بس اس پر بیدد پر کوئی اب سوال ہو آپ نے فرمایا کری صاحب کے جس جو چیز حضور سے ثابت اور سنت ہو اس میں اضافہ کرنا میں نے یہ کہا ہے اس کو چینج کرنا یا اس میں ایجاد کرنا یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہر وہ نیا کام جس کے کر لینے سے حضور کا دیا ہوا طریقہ جینجو جائے